مزفر نگر جنپت کی پولیس نے 37 سال سے فرار چل رہے ایک 25 ہزار کے انامی لٹیرے کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے پولیس نے ایک ناجائز چاکو بھی برامت کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ شاتر لٹیرہ پچھلے 37 سالوں سے پولیس کی آنکھوں میں دھول جوک کر فرار چل رہا تھا جس پر پولیس دوارہ 25 ہزار روپے کا انام بھی گھوشت کیا گیا تھا سی او خطولی روی شنکر مشرا نے بتایا کہ چیکنگ کے داران میرٹ روڈ سے 25 ہزار کے انامی ایک شاتر لٹیرے کرتار نیوازی میرٹ کو گرفتار کیا گیا جو پچھلے 37 سالوں سے فرار چل رہا تھا انہوں نے بتایا کہ 27 دس 1985 کو بولن شہر ڈیپو کے بس پریچالک راج کمار نے خطولی کوتوالی میں تحریر دے کر بس کی سواریوں سے لونٹ کی شکایت کی تھی جس میں پولیس نے اس سمیت دورینت دھارہ 395, 397 اور 412 میں مقدمہ درچ کر کچھ لٹیروں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا تھا لیکن میرٹ نیوازی کرتار اس ماملے میں 37 سالوں سے فرار چل رہا تھا موگت کرانا ہے خطولید تھانے کے دورینت دورانی چیکنگ ایک چیس ہزار کے انامی برد مارس کرتار جو میرٹ کر رہنے والا ہے اس کو بھی رفتار کیا ہے وہ 1985 میں اس کے اگینسٹ لوڈ آڈ اگائیتی کے مقدمے قائم تھے اور اس کے مکروری میں چار سیٹ جا چکے تھی اور لگاتار 37 ورسوں سے فرار چل رہا تھا چیکنگ کے دوران اس کو پکرا گیا اس کے ساتھ سے ایک ادت ناجہ چاکو برامت ہوا اور آگے کی بھیج کاروائی جس دوران ڈکیتی کی گھٹنے ہوئی تھی اس دوران کتنے ساتھی تھی اس کے ساتھ کل چھے لوگ وانشک تھے چھو لوگوں کو بھی رفتار کر کے جیل بھیجا گیا تھا بعد میں نیائلے سے وانشک چل رہا تھا لگاتار نیائلے کی کسی بھی کاروائی میں نہیں گیا اور پھر اس کے اوپر پورسکار گوشت کیا گیا جو بھی دلک کاروائیوں تھی وہ عمل میں لائے گئے اور اگریم کاروائیوں اپنے آس پاس کی خبروں کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں رویل بولیٹن